جو امریکا کے یار ہے جو امریکا کے یار ہے جو اسرائیل کے یار ہے جو اسرائیل کے یار ہے جو پکنے پہ تیار ہے مہترم آگرین سب سے پہلے آپ کی امت و دعا کی تفقی طروب میں آپ کو کھڑے ہیں سب سے مقصد کیلئے کھڑیں آج یہ جو اعتجاج ہے وہ تین اقاب کی اٹھار نمبر ایک جھوٹے کیسیز پہ جو پاچان تحریک انصاف کے چیرمن ہمارے صادق پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کے اوپر بنائے گئے ہیں اور سیاسی مقاصد کے لیے بنائے گئے ہیں ان کا خاتمہ اور ان کی رہائی نمبر ٹور جو منڈیٹ ہوتا ہے یہ یاد رکھیں ریاست کیا ہوتی ہے ریاست آپ کی منتخب کردہ حکومت ہوتی ہے ریاست نہ کوئی پولیس کا آئی جی ہے نہ چیل سیکٹوی ہے نہ کوئی پوجی ہے ریاست آپ کی منتخب کردہ حکومت کا نام ریاست ہے اور ہمارے جتنے ادار ہیں چاہے دفعی ہیں چاہے فوج ہیں چاہے پولیس ہیں چاہے ایڈنسریشن ہیں یہ سب کے سب ریاست کی علاقار ہیں ریاست منتخب کردہ حکومت ہوتی ہے اب آب ایک بات بتائیں کہ ایسی حکومت ایسی ریاست جو کہ عوام کے ورٹوں سے نہ بنی ہو اس میں وہ دوگروں میں کوئی فرق نہیں ہمارے لیے کیونکہ وہ ہماری اجازت کے بغیر اوپر بیٹھے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح اس انڈیا کمپنی ہے اور انگریز ہے تو یہ منڈیک چوری کر کے جو حکومت بنی ہے اس کے خلاف اور مہنگئی کے خلاف آج تو ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد ہے مہنگئی کے میں ادھر بڑے جب میں چیف منسٹر تھا تو جلسے دیکھتا تھا ایک مسجد سے حمجد صاحب نکل دیتے ایک مسجد سے حافظ حفیظ الرحمان صاحب وہ ناراض ہوتے ہیں ان کو حفظ کا تو وہ نکل دیتے پچاس 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 لوگوں کے ساتھ ڈالر اس وقت ڈیڑھ سو تھا اور ان کو مہنگئی پہ اسمان پہ پھٹ رہے تھے ٹوماٹر کی قیمت ڈال کی قیمت مرگی کی قیمت آدھی قیمت پر تھی لیکن آج آج ان کے لئے مہنگئی ختم ہو گئی ہے اور مورم کا مہینہ ہمیں کربلا کا واقعہ یاد دلاتا ہے اور مجھے عمران خان صاحب کی ایک بات ہمیشہ یاد آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ کوفہ والوں کو پتہ تھا امام ذہن پاک حق پہ تھے لیکن پھر بھی خوف سے باہر نہیں نکلے مدد کے لئے اور اتنا بڑا سانحہ ہوا ہماری تاریخ میں یہ خوف کا عالم ہے یہ جو ناجائز حکومت والے ہیں یہ خوف پیدا کرتے ہیں آج یہ سبق ہمیں دیتا ہے کہ معاشرے کے اندر آپ مظلم کے ساتھ کھڑے ہوں ظالم کے ساتھ نہ ہوں نیین المنکر عمر بالمعروف نیین المنکر کا کیا سبق ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے رکھو طاقت سے رکھو زبان سے رکھو دل میں اس کو برا سمجھو آج دب کے کیس پہ عمران خان صاحب کو بن کر دیا جالی مقدمات میں بن گیا وہ جیل میں تھے بلوچستان کے قتل ان کے سر پہ ڈال دی ہے اس سے بڑی توہیم اس نظام کی اس قانون کی اور اس عوام کی نہیں ہو سکتی جو انہوں نے دو سال سے کی ہمارے ساتھ ہم مسلمان ہیں ہم نے کلمہ حق پڑا ہے اور ہماری موجودگی میں اگر معاشرے میں اتنا بڑا ظلم آپ کو عمران خان کی اماعت کے لئے پی ٹی آئی کا ورکر ہونا یا سپوٹر ہونا فرض نہیں ہے لازمی نہیں ہے آپ اگر کلمہ حق پڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دیتے ہیں ظالم کو بڑا سمجھتے ہیں تو اللہ کی قسم آپ پہ فاضح ہے کہ اب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور یہ یہ پورے یہ یہ ظلم میں کہنا چاہتا ہوں خان صاحب نے بھی کہی ہے آرمی چیف کو لیٹر لکھا آرمی ہمارا سب سے اہمدار ہے یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ حکومت کر رہی ہے اور حکومت کو حکومت کی یہ جو لاش ہے پڑا لاش اس کو کندے ہی ہمارے دارے دے رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ چند لوگوں کی ذاتی خواہش کی بنیاد پہ یہ جو ظلم کا ملبع ہے یہ ہمارے داروں کے اوپر چڑھا جائے جو ہم مرگز نہیں چاہتے کیونکہ داروں کے بغیر کوئی بھی ملک نہیں چل سکتا اس کا تحفظ کا تصور ممکن نہیں ہے تو ایک یہ چیز کہ عمران خان کے اوپر جتنے یہ بنو گیا جالی جتنے بھی کیسز ہیں اس کا خاتمہ کیا جائے اور دوسرا منڈیٹ کی جو چوری ہے یہاں پر پاکستان تیوری کے انصاف کے ٹکٹ پہ جیتے ہوئے ان کی پارٹی کے راکین بیٹھے ہیں جس دن میری ڈسکولیفکیشن ہوئی اس دن کس طریقے سے عدالتی فیصلے سے سات دن کا ڈیلے کر دیا گیا اور پھر اسے پیچھا پہ مارے گئے بام ہے کہ سمدی بند کر دی پولیس سے ہرکاروں نے اور یہ تو یاد رکھیں یہ میرا وعدہ ہے یہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا چاہے کسی انٹیلیجن کو چاہے کس کا پولیس والا ہے چاہے چیز سکری ہے جس نے عوامی طاقت کے جو کا جو مرکز اسمبلی کے اندر ہاتھ ہم ان کے ہاتھ کارکے رکھ دیں گے اور یہ یاد رکھیں کہ پھر ایک پارٹی کے ممبرز کو مجبور کیا دمکھایا کہ ان کے مرضی کے بندے کو اور یہ پی پی اور نون والے میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا یہ تو توائف بن کے طاقتوروں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو اقتدار ملے اور پاکستان تحریک انصاف کو اس کے حق سے محروم رکھا گیا اسی طرح وفاق میں پنجاب میں سندھ میں بلوچستان میں اور ایون کے پی میں بھی ہماری سیٹیں چھینی گئیں تو یہ جب تک یہ حق دار کو حق نہ ملے گا پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی یہ آپ یاد رکھیے میرے گلگت بلدرسام کے شہریوں یہ ایک لعوہ پک رہا ہے پورے پاکستان میں یہ ایک لعوہ پک رہا ہے اور مجھے خوف ہے کہ اگر انصاف وقت پہ نہ اور یہ لعوہ پک گئے تو پتہ نہیں ہم کیا منظر دیکھیں تو بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ تمام سیٹیں واپس کر دی جائے معاشی طور پہ انہوں نے حکومت کو ختم کر دیئے عمران خان نے ایک بات کی کہ مجھے تم لوگ سمجھا دو کس پاکستان کے لئے تمہارا پلان کیا ہے تمہاری کیا منصوبہ بندی ہے اگر کوئی بہتر منصوبہ بندی ہے تو میں سیاست بھی چھوڑ دیتا ہوں میں چلا جاتا ہوں لیکن تم سمجھاؤ تو صحیح اس ملک کے سوام کی بہتری کے لئے تم کر کیا رہے ہو کیونکہ ان کو دھر یہی تھا خوف یہی تھا کہ یہ آج بھی اپنے کیسز ختم کرنے کے لئے ہیں یہ آج بھی ڈکیتیاں مارنے کے لئے ہیں یہ آج بھی چوریاں کرنے کے لئے ہیں آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھیں آپ جتنے مرضی وظیفیں پڑھیں آپ جتنے مرضی مجالس کریں معافل کریں صدقے دیں خیرات دیں لیکن آپ کرب کے ساتھ کھڑیں آپ چوروں کے ساتھ کھڑیں آپ ظلموں کے ساتھ کھڑیں آپ کی ساری کی ساری عبادت رہ گئے ہیں کیونکہ آگیا تو اس کے سارے ظلم میں آپ شریک کار ہوں گے تو آج کہ یہ جو علامتی دھرنہ ہے یہ وارننگ ہے کہ گلگت بلدستان میں جس پارٹی کا منڈیٹ ہے اس کو دیا جائے اور وفاق میں بھی جس کا منڈیٹ ہے اس کو دیا جائے تاکہ معاشی استحقام ہو کاروبار بنے یہ راتوں کو فیصلے نہ ہو آج پالسیز کوئی اور بنا رہے ہیں میں یہ گرین ٹوریزم صحیح ہے غلط پہ تو بیس ہی نہیں کرتا میں ایک سیاسی ورکر ہوں میرا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ وزیراعہ اور منسل کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہا ہدھر آؤ ہدھر آگے مرغہ بنو مرغہ بنے دست کرو دست کرو یہ عوام کی توہین ہے اور یہ میں آگے کو وارننگ دوں گا کہ اب ہمارے درنوں اور اعتجاج کے سلسلہ پورے پاکستان کی طرح گلگت بلدستان میں بھی پھیلے گا دسٹرک دسٹرک جائے گا گاؤں گاؤں جائے گا اور جب تک عوام کی مرضی کے فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہوں گے ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے عوام عوام آزاد ہے عوام جس مرضی کو چنے اختیار عوام ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے خان صاحب نے تحریک چلا ہی حقیقی آزادی کی میں مجھ سے پوچھا ادھر آفیسرز آئے میرے پاس میں چیف ملسٹر تھا کہا جناب یہ حقیقی آزادی کا آپ کا کیا مطلب ہے آزادی تو انیس سو سنتالیس میں ملی بھی میں نے کہا جناب ملی ہے ایران میں تیل سستہ ملتا ہے کیا خرید سکتے ہو کہتا ہے نہیں ہے مطلب غلام ہو ریشیا میں سستی گندوں ملتی ہے خرید سکتے ہو نہیں آقا بندہ دے گا تو یہ کیسے آزادی ہے اور آج تو ہمیں یہ پتا چلا اور فورن پالسی تو چھوڑو پجارت تو چھوڑو ہمیں تو سیاسی آزادی بھی نہیں ہے ہمیں تو سیاسی آزادی بھی نہیں ہے کوئی جیت گیا ایک یہاں کا چیف الیکشن کمیشنر نمونہ منشی اور ایک ادھر کا ایک ادھر کا منشی مطلب یہ اتنے بڑے یا ادھر بادشاہ کے بیٹھے ہیں یا یہ خود اپنی ساتھ میں شاہر انگیلہ ہے کہ جو جیتا اس کو نہیں مانیں گے اسطور کے ہوگیا اعلام اور اس چیف الیکشن کمیشنر نے اور ہمارے ایم ایل ایز گئے ہیں تو ایم ایل ایز کو کہتا ہے انہوں نے کہا تم نے یہ غلط فیصلہ کیوں کیا تو کہتا ہے یوں کوڈ اٹھا کے کہتا ہے میرے بھی ادھر سٹار لگے ہوئے ہیں یہ چیف الیکشن کمیشنر تو ایک چیف الیکشن کمیشنر عوام کے فیصلے کو ردی کی ٹوکوی میں ڈال کے اپنی طرف سے نوٹیفکیشنز ایشو کرے کیا یہ نظام ہمیں قبول ہے تو ہمارا اعتجاج انشاءاللہ جاری ہو ساری رہے گا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ گا جمیران خان پہندہ گا بہت Cóر بہتھی